اسلام علیکم فرینڈ میرا نام ہے عادل زہیر اور میں اپنے اس یوٹیوب چینل عادل زہیر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں تو آج میں اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ جاننا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس پرسن نے آپ کے موبائل کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کی ہے یا دوسرے ورڈ میں کس پرسن نے آپ کے موبائل کو انلوک کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ آپ نے اپنے موبائل پر پن کوڈ لگایا ہوا ہے یا پیٹر انلوک لگایا ہوا ہے تو دیکھنے کے لیے کہ کس بندے نے آپ کے موبائل کو چھیڑ چھاڑی کیا آپ کے موبائل کے ساتھ اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے دو فیچرز ہیں اور بہت امپورنٹ فیچرز ہیں فرسٹ یہ کہ کوئی بھی پرسن آپ کے موبائل پر رونگ اٹیمٹ کرتا ہے تو پہلے فیچر یہ ہے کہ آپ کے موبائل پر الارم بجھنا شروع ہو جائے گا سیکنڈ یہ کہ اب سیکنڈ فیچر بہت امپورنٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ کس بندے نے کیا ہے وہ کس طرح سے پتا چلے گا تو اس فیچرز میں ایک اس اپلیکیشن میں ایک فیچرز ہے ٹیک پکچر کا تو وہ اگر آپ آن کر دیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس پرسن نے آپ کے موبائل کو انلوگ کرنے کی کوشش کی ہے یا آپ کو لوگ پر رونگ اٹیمٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس اپلیکیشن کا نام کیا ہے اور یہ کہاں سے ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے تو فرنڈ سب سے پہلے آپ اپنے پلے سٹور کو اوپن کرنے پلے سٹور کو اوپن کرنے کے بعد سرچ بار میں آپ نے لکھنا ہے صرف لوگ آئی لوگ آئی کے درمیان میں کوئی سپیس نہیں ہے یہ آپ نے ایک ساتھ لکھنا ہے یہ ایک ہی ورڈ ہے جیسے ہی آپ لوگ آئی لکھیں گے آپ کے پاس آجے گا لوگ آئی رونگ پیٹرن الارم اینٹی سپائی اس پہ آپ کلک کرنے کے بعد جسٹ آپ نے یہاں پہ انسٹال کر لینا ہے 3.6 ایم بی کی یہ اپلیکیشن ہے اتنی ہیوی اپلیکیشن نہیں ہے جیسے ہی آپ اس کو انسٹال کر لیں گے تو ہم اس کی کچھ سیٹنگز پرفارم کریں گے کچھ سیٹنگز کریں گے جس کی مدد سے ہم یہ ان فیچرز کو دیکھ سکیں گے تو جیسے یہ یہاں پہ انسٹال ہوتا ہے تو میں آپ کو اس اپلیکیشن کو آن کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کا انٹر فیس کس طرح کا ہے اور یہ ورک کیسے کرتی ہے سب سے اپورڈن چیز ہے کہ جب آپ اپلیکیشن آن کریں گے تو آن کرنے کے بعد آپ کو اس کو پہلے ایکٹیویٹ کرنا ہے جب تک یہ ایکٹیویٹ نہیں ہوگی یہ اپلیکیشن ورک نہیں ہوگی ایکٹیویٹ کا مطلب بلکل یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کا کوئی سیریل لمبر بائے کرنا ہے یا کوئی پروڈکٹ کی بائے کرنی ہے اس کے اندر ہی ایکٹیویشن کا ایک کہلیں کہ سیٹنگ ہے یا بٹن ہے وہ آپ کو آن کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس اپلیکیشن کو آن کرتے ہیں آن کرتے ساتھ ہی وہ کچھ آپ کو اپورٹنٹ چیزیں بتا رہا ہے پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں فرسٹ آف آل جیسے میں نے آپ کو بولا کہ اپلیکیشن کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا ایکٹیویٹ کیسے ہوگا اس آن آف کے بٹن پہ وان ٹائم آپ کلک کریں کلک کرتے ساتھ ہی آپ کے پاس اس طرح کا کوئی پاپ اپ میسیج آجے گا تو آپ نے سیٹنگ پہ کلک کر دینا ہے سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد سب سے بٹم پہ آپ دیکھیں کینسل کا بٹن ہے آپ نے ایکٹیویٹ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ ایکٹیویٹ کے اس لیے کلک کریں گے تو آپ نے دوبارا آن آف کے بٹن پہ وان ٹائم کلک کرنا ہے جیسے ہی اب وان ٹائم کلک کریں گے تو یہ جو آپ کا بٹن ہے یہ ریڈ کی شیپ میں چلا جائے گا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ کلر کا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کی کچھ سیٹنگز کرنی ہے سیٹنگز میں کیا ہے تھوڑی بہت ہیں وہ آپ دیکھ لیں اب کچھ دوستوں کو یہاں پہ confusion ہوگی کہ ہم نے تو موبائل پہ اپنے پہلے سے پیٹرن لگایا ہوا ہے یا پین کور لگایا ہوا ہے تو یہ یہاں پہ password کیوں مانگ رہے ہیں تو یہ وہ password نہیں ہے یہ اس application کا password اگر آپ set کرنا چاہتے ہیں تو آپ set کر سکتے ہیں میں recommend کروں گا کہ یہ اس application پہ آپ password رکھیں میں یہاں پہ by default رکھ دیتا ہوں four time zero zero ٹھیک ہے i think five time ہو گیا میں four time کر دیتا ہوں four time ہو گیا اس کے بعد سب سے important چیز یہ ہے کہ آپ کا جو alarm ہے attempt کرنے کے کتنے second بعد آپ کا جو alarm ہے وہ work کرنا چاہیے تو میں یہاں پہ recommend کروں گا کہ zero second ہی رہنے دیجئے گا اور number of unlock attempts اس کا مطلب ہے کہ وہ کتنی دفعہ password attempt کرے تو آپ کا alarm بجھنا چاہیے تو میں کہوں گا کہ آپ اس کو ایک دفعہ پہ click کر دیں تاکہ وہ first time جب آپ کے mobile کے pin کو یا pattern کو wrong attempt کرے گا تو alarm بجھنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد جو دو main features ہیں ایک alarm کا اور ایک take picture کا take picture سے آپ کو پتا چلے گا کہ کس person نے wrong attempt کرنے کی کوشش کی ہے اور alarm کا تو آپ کو پتا ہی ہے کہ جیسی wrong attempt کرے گا تو alarm run یا work کرنا شروع کر دے گا جیسی میں نے take picture کو on کرنے کی کوشش کی ہے تو یہاں پہ وہ دو permission مانگ رہا ہے ایک تو camera کی اس کو بھی allow کر دیں دوسرا آپ کا media کی تو media کے لئے بھی آپ اس کو allow کر دیں جیسی allow کریں گے دوبارہ take picture پہ click کریں گے تو آپ کے دونوں feature run ہو جائیں گے مطلب کہ اب یہ work کریں گے اب work کس طرح کریں گے وہ اب ہم back پہ چلے جاتے ہیں تو friend ہم اپنا mobile کو lock کرتے ہیں اور lock کرنے کے بعد ہم اس کو unlock کرتے ہیں تو جس طرح سے یہ اب ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تو pin code لگایا ہوا ہے کچھ لوگ pattern lock لگاتے ہیں کچھ لوگ pin code لگاتے ہیں تو میں نے یہاں پہ pin code لگایا ہوا ہے تو میں سب سے پہلے یہاں پہ wrong attempt کرنے کی کوشش کرتا ہوں 1,2,3,4,5 تو میں ok پہ click کرتا ہوں جیسے ہی میں نے ok پہ click کیا اس نے کہا incorrect pin enter order ہمارے mobile میں alarm بجنا شروع ہو گیا ہے اور یہ alarm تب تک بجھتا رہے گا جب تک ہم اس پہ right attempt یا کہہ لیں کہ صحیح اپنا password enter نہیں کریں گے تو میں جلدی سے password enter کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے اس پہ password enter کیا ہے تو یہ alarm بجنا بند ہو گیا ہے اب آیا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم نے feature on کیے تھے ایک تو alarm کا تو آپ کو پتا چل گیا ہے کہ alarm بجنا شروع ہو گیا تھا اس کے بعد اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو take picture والا feature تھا کیا over کر رہا ہے تو آپ alarm میں چلے جائیں تو جیسا کہ ابھی recently ہم نے دیکھا ہے کہ 8.56pm پہ ہم نے unlock کرنے کی کوشش کی تو وہ unlock نہیں ہوا اب ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس person نے اس کو lock کرنے کی کوشش کی ہے یا unlock کرنے کی کوشش کی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس camera بنا ہوا ہے اس camera پہ آپ click کریں گے تو یہ آپ کی photo اترائے گی میں نے اپنا face اس لئے نہیں لے کر آیا کیونکہ جس room میں میں بیٹھا ہوں یہاں پہ light بہت کم ہے تو وہ آپ کو picture نہیں صحیح نظر آن تھی تو اس لئے میں نے mobile کو تھوڑا سا اوپر کر کے رکھا ہوا تھا تو دوستو اگر تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو like کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پہ new ہیں تو subscribe کر دیں subscribe کے ساتھ ہی bell کا icon ہے اس پہ all پہ click کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئے ویڈیو ملتی رہے اور آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ آفیس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا